ہمارے پاس بھی وہی گاڑی ہے جو پنجگور والے کے پاس ہے پھر ہمارا گاڑی کیوں واپس ہوتا ہے بارڈر سے خالی آتا ہے کیا ہم غریب نہیں ہیں ہم بلوچتانی نہیں ہیں دراہوئی صرف بلوچ کو حق ہے ادھر بارڈر پہ کام کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے اسی لئے ہم ان فیصلے کی مضمت کرتے ہیں جس نے بھی یہ فیصلے کیا ہے پنجگور انتظامی نہیں کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے یہ فیصلہ واپس لے لے اگر ہم لوگ ان کو اس طرف نہیں چھوڑتے ہیں پھر وہ اس طرف نہیں آئے اگر حد بندی ہے تو یہی ہے صرف ازہاری اتنا تو کرے کہ یہ جو پنجگور کا ڈی سی ہے یا پنجگور کے ذلہ انتظامی ہے یا جس نے یہ سسٹم ختم کیا ہے اس سے بات تو کرے اور تو ہمارے لئے کچھ نہیں ہوتا ہے کم سے کم اتنا تو کرے کہ جن کے پاس ٹوکن ہے کانونی شکل میں ٹوکن ہے ان کے ساتھ جو ٹوکن ہم نے نہیں بنایا ہے وہ پنجگور انتظامی ہے نے بنایا ہے ذلہ پنجگور کے ڈی سی نے یا جس نے بنایا ہے ان لوگ ان نے ہمیں دیا ہے نا ہم ایسے نہیں کہتے ہیں کہ بغیر ٹوکن والے گاڑی چھوڑے جن کے پاس ٹوکن ہے وہ ان سے بات کرے ان ٹوکن والے گاڑی ان کو چھوڑ دے جس طرح پہلے ایک آٹھ سات مہینے سے جیسے سسٹم چل رہا ہے اسی طرح چلے